اسلام علیکم اسلام علیکم ایسا ممونہ اور ایمیوٹیشن فرام مولتان توجی آج ہم اپنی ایک برائیٹ ریڈی کرنے والے ہیں جن کے لیے جو ہے میں نے جن کی بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے جمین لی ہے وہ کرائیلون کی 38 شیر لیا ہے میں نے جبکہ ان کی سکن پر 36 جانا تھا لیکن میں نے یہاں پر 38 لیا ہے کیونکہ ہماری برائیٹ کو اور یہاں کے جو مولتان میں زیادہ لوگوں کو تھوڑی سے فیر بیس چاہیے ہوتی ہے اس لیے ہم سکن کے تھوڑا سا فیر شیر لے کے تو اس کے ساتھ میں یہاں پر بیس بنانے والی ہوں یہاں پر میں نے جو ہے بیس اپلائی کر لی ہے کرائیلون کی اسٹک ہے یہ جس کا ایفیس 38 شیر لیا ہے میں نے اس کو میں نے اپلائی کرنے کے بعد پرش کی مدد سے میں اس کو بلینڈ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو اس کو سپنج کی مدد سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے کمپیکٹ پاودر بلینڈنگ کے بعد ہم نے اس پر کمپیکٹ لگا دینا ہے کمپیکٹ میں لیا ہے ایملیکا جس کا شیڈ نمبر ہے 03 اور اس کو میں نے بھر کے اپلائی کر دینا ہے فیس پر اس کے بعد جو ہے واتر بیس ہم اپلائی کر رہیں گے واتر بیس بنانے کا طریقہ جو ہے میں ریسٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے مون ٹچ کی بیس واتر بیس بنانے کا آپ جا کر میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک پک پر شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ اس طرح وہ ویڈیو جا کے دیکھیں اور یہ بیس میں نے اسی طرح سے بنائی ہے اور بیس بنانے کے بعد اس طرح سے اپلیکیشن ہم نے برش کی مئر سے کرنی ہے اور ہم نے اس کو ویٹ نہیں بلکہ ڈرائی سپنج کے ساتھ جو ہے اس بیس کی بلینڈنگ کر لینی ہے ویٹر بیس کو بلینڈ کرنے کے لیے اگر آپ ڈرائی سپنج لیتے ہیں تو آپ کی بلینڈنگ بہت اچھی ہوگی بہت سوٹ سی بلینڈنگ ہوتی ہے اگر آپ گیلا سپنج لے لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیس ہٹتی ہے اس سے بلینڈ ہونے کے بجائے تو یہاں پر جی میں نے کاشیز کی پیلٹ لی ہے کاشیز کی پیلٹ میں سے میں نے لائٹ سا براؤن شیڈ اٹھایا ہے اور لائٹ سے براؤن شیڈ کے ساتھ میں کریس لائن پر رہتے ہوئے بلینڈنگ کروں گی اپنے فلفی سے برش کے ساتھ اور یہ برش کوئی برینڈٹ نہیں ہے لوکل برش ہے تو جی ایسے اس طرح کہ بہت ایزی لی آپ کو مارکٹ سے بلینڈنگ برشیز مل جاتے ہیں سنگل برشیز جو آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور یہاں پر تھوڑا سا ڈارک اولا براؤن لے کے اسی کریس کے اوپر رہتے ہوئے میں نے بہت اچھے سے بلینڈنگ کر لی ہے اور یہاں پر ہم نے تھوڑا سا اور ڈارک شیڈ لیا ہے اور ڈارک شیڈ کے ساتھ ہم نے یہاں پر بلینڈنگ کر لی ہے ایسے لائٹ سے ڈارک کی طرف آتے جائیں گے ہم نے اپنی کریس لائن پر بلینڈنگ کر دینی ہے یہ ہماری براد کی برائیڈ ہے براد کی برائیڈ کا کس طرح سے ہم ریڈ ڈریس کے ساتھ میک اپ کر سکتے ہیں آپ سموکی آئیز بھی دے سکتے ہیں کچھ لوگ سموکی آئیز بھی پسند کرتے ہیں براؤن بلکل نیو نیوڈ براؤن شیڈ جو ہوتے ہیں وہ بھی اکثر برائیڈ پسند کرتے ہیں بلکل سوف سا میک اپ ہو کچھ برائیڈ ہوتی ہیں جن کو تھوڑا ہیوی میک اپ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہیوی میک اپ ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بزرگوں کی سوچ ہے وہ وہیں پر ہی ہے وہ سوچھاتے ہیں کہ میک اپ بلکل ایسے بھرا ہوا اور بہت زیادہ ہیوی ہونا چاہیے تو اس کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ کام کرنا پڑتا ہے تو جی یہاں پر میں نے کاشنسی کی پیلٹ میں سے لیا ہے بلک شیڈ کاشنس کی گریمر گارڈن پیلٹ یوز کر رہی ہوں میں یہاں پر تو جی یہاں پر ہم نے کریس لائن پر بھی ہم نے شیڈ لگانے کے بعد ہم پھر اپنی کریس لائن کو جو ہے انہینس کر دیں گے اپنے جو ہے ایک ہم نے کرائی لون کی یہاں پر 45 شیڈ لے کے سٹک کا اس کو ہلکی ہلکی بیس لگا کے میں نے ایک فریڈ برش کے ساتھ یہاں سے ہم نے ایک لائن ڈرو کر لینی ہے اسی طرح سے سیدھی لائن لیتے جانا ہے انڈ تک ہم نے لے کے جانا ہے آوٹر کانر تک اور یہاں پر اس کے بعد جب آپ شیڈ اپلائی کریں گے تو آپ کے شیڈ بہت زیادہ اچھے نکل کے آتے ہیں اور دوسرا آپ کی آئیس بھی تھوڑی بڑی بڑی لگتی ہیں اگر آپ اس طرح کی کریس بناتے ہیں تو جی اور دوسرا میں یہاں پر آپ کو بیس کی متعلق کچھ اور بھی بتاتی جاؤں جیسے کہ میں نے سٹک اپلائی کی ہے سٹک اپلائی کرنے کے بعد اگر آپ کمپیکٹ نہیں لگاتے ڈائریکٹ اس پہ یہ بیس لگاتے ہیں جو منٹیچ کی میں نے بیس اپلائی کی اپلیکیشن کی ہے تو وہ اور زیادہ اچھی آپ کی بیس بنتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے سٹک پہ جا کے جو یہ بلکل آپ کی جو وارٹر بیس ہے وہ جا کے بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے فاؤنڈیشن میک اپ کیا ہے بہت ہی مازے کی سوفٹ والی لک آتی ہے تو آپ کمپیکٹ پاڈر اگر آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ اگر آپ اپلیکیشن کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ڈبل کوٹ کرنے پڑتے ہیں ایک کو آپ نے کوٹ کرنے کے بعد آئیز میک اپ کمپلیٹ کیا آئیز میک اپ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے وارٹر بیس دوبارہ سے بنائی دوبارہ سے اس کی اپلیکیشن کر لی آپ کے ڈبل کوٹ کے ساتھ ایک تو آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی بہت اچھے سے تقریبا پوری رات کا بھی اگر فنکشن ہے تو کافی دیر سٹے کرتی ہے تقریبا سات آٹھ گھنٹے سٹے کر جاتی ہے آپ کے فیس پہ تو جی یہاں پر میں نے آئی بول پر کاشیز کی ہی پیلٹ میں سے لیا ہے پہلے میں نے لائٹ سا گورڈن شیڈ لے کے اس کے اپلیکیشن کی اس کے بعد اس کے اوپر میں نے براؤن کی اپلیکیشن کر دی ہے اور انر کارنر پر ہم ڈل گورڈ شیڈ کا استعمال کر رہے ہیں ڈل گورڈ شیڈ لگا رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے انر کی طرف لے کر جائیں گے اور فنگر کی مدد سے بلینڈ کریں گے اور یہاں پر کاشیز کی ہی پیلٹ میں سے میں نے بلیک شیڈ لیا ہے کاشیز کی گلیمر گورڈن پیلٹ میں سے میں کام کر رہی ہوں اور اس کے آوٹر کورنر پر رہتے ہوئے اس طرح سے میں نے دیکھے ہیں فلافی سے براش کے ساتھ بلکل میں نے ہلکی ہلکی ہاتھوں کے ساتھ اس بلیک شیڈ کی بلینڈی کی ہے بہت زیادہ بھر کی میں نے شیڈ نہیں لگایا بلیک بہت لائٹ لائٹ سوٹ سوٹ ہاتھوں سے بلینڈی کرنے کے پاس ہم آئس میں جو ہے وائٹ کی جگہ آج بلیک کے ساتھ کام کریں گے کیونکہ براد کی برائٹ جو ہیں اکثر جو ہے بلیک آئس زیادہ سوٹ کرتی ہیں اور ان کی آئس کی اکارڈنگ مجھے بلیک لگانا زیادہ اچھا لگا ہے مطلب کہ اس آئس میک اپ کے ساتھ اور اس کو جو ہے ہم نے بلیک شیڈ لیا اور آئس کے نیچے بلینڈ کر لینی ہے بہت اچھے اس بلیک شیڈ کی اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے براؤن سا شیڈ براؤن شیڈ کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہماری یہاں پر نیچے ایک ہارش لائن کریٹ ہوئی ہے اس بلیک کی اس کو ہم نے سمجھ کرنا ہے اپنے براؤن شیڈ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں ہم نے براؤن شیڈ کے ساتھ بہت اچھے سے مکس اپ کر دینا ہے ان دونوں شیڈز کو اور نیچے سے بلیننگ کر دینا ہے اپنے بلیک شیڈ کی اور یہاں پر ہم نے گلیٹرز بھی جو ہیں کلائنٹس کی اکارڈنگ ہی ہم لوگ اپلیکیشن کرتے ہیں گلیٹرز کی تو اگر کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو گلیٹرز اپلائی کرتے ہیں ادر وائز ہم لوگ گلیٹر کو آوائیٹ ہی کرتے ہیں کیونکہ آج کل جو گلیٹرز چل رہے ہیں وہ 3D چل رہے ہیں 3D جو گلیٹرز شیڈز ہوتے ہیں وہ جہاں بہت اچھے لگتے ہیں اور باریک والے گلیٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں پر تھوڑا سا ہیوی لوگ دینی ہوتی ہے تو ہم نے گلیٹر بھی تھوڑا سا ہیوی لگاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے لیشز میں کی جو اپلائی کر رہی ہوں کرس چین کی لیشز گلو کے ساتھ اور لیشز میں میں آپ کی سوچے کر دیتی ہوں لیشز میں کون سے یہاں پر لگا رہی ہوں یہ میں نے ایلی ایکسپریس سے آرڈر کیے تھے اور یہاں پر جو لائنر ہے وہ چائنہ کا ہے یہ لائنر جو ہے ایزی لی آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے اس کا کوئی نام یہاں پر منشن نہیں ہے اکثر جو ہے لڑکیاں پوچھتی ہوتی ہیں اس کا نام بتائیں ایک لیس پر چائنیز میں ہی رکھا ہوئے اور مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے لیکن اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں چائنہ کا لائنر چاہیے جیل لائنر تو آپ کو دے دیتے ہیں یہ جیل لائنر ہے کیکی فارم میں نہیں ہے کیکی لائنر جو ہے واتر کے ساتھ اپلیکیشن ہوتی ہے جیل لائنر جو ہے آپ ایسے اٹھائیں ایسے یوز کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کو کھول کے نہیں رکھنا آپ نے نکال کے تھوڑا سا باہر کسی چیز پر رکھ لینا ہے یا اپنے ہاتھ پر نکال لیں اور اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کریں اگر آپ اس کو کھول کے رکھتے ہیں تو یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے جیل لائنر جیل لائنر کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یوز کرنا پڑتا ہے ایک تو اس میں نیٹنیس لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نیٹنیس کے لیے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو بیگنرز ہیں ان کو تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ گھر میں پریکٹس کرتے رہے ہیں تو بہت اچھے سے آپ لوگ کلرز کے ساتھ کھیلنا لائنر لگانا بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے اور یہاں پر یہ ویڈیوز جو ہیں بیگنرز کے لیے ہوتی ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ بہت ہی لونگ ویڈیو کے ساتھ تاکہ ان کو تھوڑی سی انفرمیشن مل سکے اور یہاں پر جو مسکارا میں نے کیا ہے بوب کر لیا ہے بوب کا مسکارا کرنے کے بعد ہم نے آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے کرسٹائن کا شیڈ یوز کر دی ہوں یہاں پر براؤن شیڈ اس کے اوپر نمبر پتہ نہیں مینشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ میں نے ایکچلی ایک مال سے بائی کیا تھا تو وہاں پر اس کے نیچے انہوں نے اپنا ایک سٹیکر لگایا ہوا تھا جس کے میں نہیں دیکھ پائی کہ یہ نمبر کون سا ہے برحال کرسٹائن کا براؤن شیڈ لے کے میں نے اس کی جو ہے آئی بروز کو شیپ دے دی ہے اور آئی برو بون کو ہم نے ہائلائٹ کی ایڈل گولڈ شیڈ کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں کمیٹ کریں لائک کریں شیئر کریں تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ